ہم سب دیکھتے ہیں کہ دن کا آغاز ہم رات کو سونے کے بعد جاگنے سے کرتے ہیں تو اب میں سٹیپ بے سٹیپ دن کے مختلف کاموں کے بارے میں کچھ باتیں ذکر کروں گی آپ اپنے پاس نوٹ بھی کر سکتے ہیں اپنے پاس to do لسٹ بنا سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے یعنی سب سے پہلے صبح کے وقت کیا کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص صبح کے وقت اٹھتا ہے تو اپنے نفس کا سودا کرتا ہے پھر یا تو اسے آزاد کرتا ہے یا اسے ہلاک کرتا ہے یعنی ہر شخص ہر روز ایک تجارت کرتا ہے جس میں یا تو وہ فائدہ اٹھاتا ہے یا وہ نقصان اٹھاتا ہے ہر روز ہمیں دن کے 24 آورز مل جاتے ہیں اور 24-7 یعنی پورے ہفتے میں ہمیں ہر روز 24 آورز ملتے ہیں اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان 24 آورز کو بہترین طریقے سے گزارتے ہیں اور پھر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں ان کا سودا نفع بخش ہوتا ہے وہ پروفٹ کمان لیتے ہیں اور کچھ لوگ انہی 24 آورز کو ضائع کر کے دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور آخرت میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں تو اس لیے ہمیں وہ کام لازمی کر لینے چاہیے کہ جن سے یہ 24 آورز ہمارے سیکیور ہو جائیں اور ہماری کامیابی کا راستہ ان سے تیہ ہو جائے سب سے پہلی چیز جو آنکھ کھلتے ہی ہمیں کرنی چاہیے وہ ہے صبح کی دعا جس کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ سے سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف دوبارہ لوٹنا ہے اب آپ دیکھئے کہ یہاں پر زندگی اور موت کی بات کی جا رہی ہے آپ کو یہ تو معلومی ہوگا کہ نین موت کی بہن ہوتی ہے جس طرح نین میں انسان کچھ دیکھتا نہیں کچھ سنتا نہیں اسی طرح موت کے بعد بھی انسان کا دیکھنا سننا ختم ہو جائے گا اب آپ دیکھئے کہ انسان کی قرآن مجید سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم جب رات کو سوتے ہیں تو ہماری ایک روح لے لی جاتی ہے اسی وجہ سے وہ روح آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں جاتی ہے جو جو کچھ دیکھتی ہے اس کا ایک کنیکشن انسان کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو اسی کی بنا پر ہم خواب دیکھتے ہیں اور بعض اوقات وہ انسان جو ہے وہ بہت ساری سفر تیہ کر رہا ہوتا ہے جو لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں ان سے جا کے مل رہا ہوتا ہے تو یہ دراصل روحوں کی ملاقات ہوتی ہیں پھر جس شخص کو اللہ تعالی زندگی دیتا ہے اس کی روح واپس اس کے جسم میں صبح جاگتے ہی لوٹا دی جاتی ہے اور جن کی موت نیند کی اندر لکھی ہوتی ہے ان کی روح واپس نہیں آتی اسی لئے آپ نے ضرور یہ سنا ہوگا کہ فلا شخص سویا تو پھر اٹھا ہی نہیں کیونکہ اس کی وہ روح جس پر اس کی زندگی کا دار و مدار تھا وہ اس کو واپس نہیں دی گئی تو یاد رکھئے ہماری زندگی اور ہماری موت ٹوٹلی اللہ سبحانو تعالی کے کنٹرول میں ہے اس لئے ہر روز جب صبح ہمیں زندگی کا ایک اور دن ملتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مجھے ایک اور دن مل گیا اور پھر خوش ہونا چاہیے کہ مجھے اپنی آخرت کی کمائی کے لیے مزید وقت مل گیا ہے اور یاد رکھئے کہ جب انسان شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالی کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا جو بندہ شکر گزار ہوتا ہے گریٹفل ہوتا ہے اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے پھر آپ دیکھئے کہ ہم عام طور پر بھی اللہ سبحانو تعالی کی ہم اللہ کی تعریف کیوں کریں آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تصویح بیان کر رہی ہے اگر یہ پہاڑ اور یہ درخت اور یہ پھول اور پھل اور یہ پتے اور یہ تمام چیزیں اللہ کی تصویح کرتی ہیں تو پھر ہم پیچھے کیوں رہیں ہمیں تو اللہ تعالی نے افضل المخلوقات بنایا باقی چیزوں کا ہمارے لئے بنایا ہے اگر آپ کے گھر میں لگا ہوا درخت اللہ کی تصویح کر رہا ہے اور آپ سو ہی رہے ہیں تو آپ سوچئے کہ پھر اللہ کے نزدیک وہ درخت زیادہ اچھا ہے جو اس کی تعریف کر رہا ہے یا وہ انسان جو شیطان کے بہکاوے میں آ کے غافل ہو کے نماز کے وقت میں سو رہا ہے قرآن مجید میں آتا ہے ساتوں آسمان اور زمین اس کی تصویح کرتے ہیں یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی اور جو بھی ان میں چیزیں ہیں وہ بھی اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں مگر وہ اس کی حمد کے ساتھ اس کی تصویح کرتی ہے لیکن تم ان کی تصویح کو سمجھتے نہیں یعنی انسان کو ان کی زبان نہیں معلوم ان کی تصویح کا طریقہ نہیں معلوم بے شک وہ ہمیشہ سے بلدبار نہایت بخشنے والا ہے یعنی اللہ رب العزت انسانوں کو ماف کر دیتا ہے کہ جس وقت ساری کائنات اللہ کی حمد بیان کر رہی ہوتی ہے سارے فرشتے اللہ تعالی کی عبادت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں وہاں ایک انسان جس کو اختیار دیا گیا جس کو اللہ تعالی نے چوائز دے دی ہے وہ اپنی چوائز سے اللہ کی عبادت کرے تو ساری مخلوق سے افضل ہو جاتا ہے اور جب وہ اللہ کی دی ہوئی اس آزادی سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو ساری مخلوقات سے زیادہ نچلا ہو جاتا ہے ثُم مرددناہو اسفل سافلین اسفل سافلین سافل کہتا ہے نیچے گرنے والے کو اور اسفل جو سب سے نیچے جاگرے جب ساری کائنات اللہ کا ذکر کرے گی اور انسان نہیں کرے گا تو انسان تو پیچھے رہ جائے گا اس کو تو عزت اسی میں ملے گی کہ وہ اپنی چوائز سے یہ سب کچھ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی کے سب سے افضل بندے وہ ہوں گے جو کسرت سے اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں تو اس لیے جو نعمت بھی آپ کو ملے اس پر الحمدللہ ضرور کہیے حدیث میں آتا ہے الحمدللہ کہنا میزان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے اتنا بڑا کلمہ ہے یہ کہ اللہ میں تیری تعریف کرتی تیری حمد و سنا کرتی ہوں پھر اسی طرح اگر انسان پانی کا ایک گھونڈ بھی پیتا ہے ایک گھونڈ اور اس کے بعد الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے اب آپ صبح کے وقت اٹھ گئے صبح کے وقت اٹھ کر آپ نے دعا پڑی زندگی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا اب اس شکر کا عملی طریقہ کیا ہے کہ آپ نماز فجر ادا کریں تو اٹھنے کے بعد پہلا کام نماز فجر ادا کرنا ہے کیونکہ سورج نکلنے کے ساتھ ہی نماز فجر کا وقت چلا جاتا ہے تو اس کو within time within limits ہمیں ادا کرنا ہوتا ہے فجر کی نماز جو ہے یہ عمل کی پہلی بنیاد ہے اس وقت آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ اللہ کے بندے ہیں یا اپنے نفس کے بندے ہیں جو نفس کے بندے ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی کے کام کرتے ہیں اٹھ کے اور جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت گزار ہوتے ہیں وہ پہلا کام کیا کرتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے بندوں پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں جس نے انہیں ادا کیا اور ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے ان میں سے کچھ کیا تو اللہ کا اس کے لیے قیامت کے دن کے لیے یہ وعدہ ہے کہ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمایا ہے اور جس نے ان نماز کیا مگر ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے ان میں سے کچھ ضائع کر دیا تو اللہ کا اس حد نہیں وہ چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو معاف فرما دے لہٰذا نماز کو معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے اللہ سبحانو تعالیٰ صبح کے بعد اور اثر کی نماز کے بعد فرشتوں سے بندوں کا حال پوچھتے ہیں کہ جب تم گئے تھے یہ تو آپ کو معلوم ہے نا ہمارے دائیں بائیں کرامن کاتبین ہیں دو فرشتیں ہیں ان کی ڈیوٹی 24 آر کی نہیں ہوتی ان کی ڈیوٹی 12 آر ہوتی ہے اور یہ فجر اور اپنی ڈیوٹی تبدیل کر دیتے ہیں جو فجر کے وقت آتے ہیں وہ اثر کے وقت تک ہم نے جو کچھ کیا ہوتا ہے وہ سارا لکھ کر واپس لے جاتے ہیں اور وہاں سے نیکسٹ فرشتے آ جاتے ہیں جو اگلے وقت کے لیے ہم پوری رات کے لیے ہمارے آمال لکھتے ہیں اور پھر وہ فجر کے وقت واپس جاتے ہیں اور نئے فرشتے فجر کے وقت ہمارے پاس آ جاتے ہیں جب یہ واپس جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے بندوں کو کس حال میں چھوڑا وہ کہتے ہیں ہم نے اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھے تھے اور اس حال میں ان کے پاس پہنچے کہ وہ نماز پڑھے تھے تو جو شخص فجر اور اثر کی نماز کا اتمام کرتا ہے اس کی ڈیلی رپورٹ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بہترین جاتی ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے پھر آمد کے دن سب سے پہلا سوال بھی کس کے بارے میں ہوگا نماز کے بارے میں اگر نماز درست ہوئی تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں اور اگر نماز درست نہیں تو سارے وہاں عمال میں بگاڑ آ جائے گا اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ارگز آگ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے نماز پڑھی یعنی فجر اور اثر کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے رزق کا وعدہ بھی کرتے ہیں فرمایا اور اپنے گھرواہوں کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر خوب پاہ کارباند رہیے ہم تم سے کسی رزق کا طالبہ نہیں کرتے ہم ہی تمہیں رزق دیں گے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اپنی عبادت صحیح طور پر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا نماز سے انسان کے گھر میں برکت آتی ہے اس لئے خود بھی نماز ادا کرنی چاہیے اور گھر والوں کو بھی اس کا حکم دینا چاہیے فجر کی سنتوں کو کبھی نہ چھوڑیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر سے پہلے کی دو رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے فجر کی سنتیں بہتر ہیں کس سے؟ پوری دنیا سے اگر آپ کو پوری دنیا بھی مل جائے تو بھی وہ کم ہے بنسبت اس کے کہ آپ دو رکعت تمہا سنت ادا کریں اور اگر سنت کا اتنا بڑا آجار ہے تو پھر پرس کا کیا ہوگا؟ یاد رکھیں فجر کے وقت سمت ہے فجر کے وقت سونا درست نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کے وقت سونا درست نہیں ایک آدمی جو رات سے لے کر صبح تک سوتا رہا آپ اس کے بارے میں فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کے کان میں شیطان نے پشاب کر دیا تھا شیطان بھی ہم نے نہیں دیکھا اور اس کا پشاب بھی نہیں دیکھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو بات درست ہو کیونکہ آپ صادق اور امین تھے یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں سب ہی مانتے ہیں مراد اس سے یہ ہے کہ اس شخص کے اوپر خوب نحوست تاری ہوگی اس لئے آپ لیٹ اٹھتے ہیں نماز نہیں ادا کرتے اللہ کا ذکر نہیں کرتے آپ کی طبیعہ سارا دن بوجھر لیتی ہے پھر آپ کی کوشش یہ ہو کہ نماز خشو کے ساتھ پڑھیں خشو کے نماز میں رونا دھون بعض لوگ سمجھتے کہ کچھ لوگ نماز میں بہت روتے ہیں لہٰذا ان کی نماز زیادہ خشو والی ہے ایسا نہیں رونا خشو نہیں ہوتا بلکہ دل کا متوجہ ہونا اور آزا کا پرسکون ہونا اس کو خشو کہتے ہیں اگر ہو سکتے ہیں دور کھول دیں گے کہ تھوڑا سٹفی ہو رہا ہے تاکہ فریش شیئر اندر آتی رہے خشو کس کو کہتے ہیں دل کا متوجہ ہونا اور آزا کا پرسکون ہونا یعنی نماز میں ہمیں ہلنا نہیں چاہیے دائیں بائیں نہیں ہونا چاہیے ایسے بھی جھوم جھوم کے بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے نماز میں سٹل بالکل ساکت کھڑے ہونا چاہیے کہ اگر کوئی پرندہ بھی آکے بیٹھ جائے تو وہ بیٹھا رہے کہ یہ شخص شاید یہ کوئی پول ہے یا کچھ اور ہے اور اس بات کا خیال رکھنا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں اس سے خشو آتا ہے بہت سوگی یہ question کرتے ہیں نماز میں کیسے جائیں بس یہ سوچ لیں نماز پڑھنے سے پہلے کہ میں اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے کھڑی ہوں پھر اپنے رب سے سرگوشیاں کریں چپکے چپکے باتیں کریں یعنی نماز کے الفاظ ادا کریں خشو کے بغیر نماز ایسے ہی ہے جیسے روح کے بغیر جسم خشو نماز کی روح ہے اور کامیاب ہونے والے مومنوں کی صفت یہ ہے قد افلح المؤمنون الذینہم فی صلاتہم خاشعون یقینا فلاہ پا گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشو اختیار کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب تبارہ و تعالی سے سرگوشی کرتا ہے چنانچہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رب سے کیا سرگوشی کر رہا ہے لہذا جب آپ نماز میں ہوں تو کھڑے بھی بہت خاموشی یعنی بہت سکون کے ساتھ کھڑے ہوں رکوب میں جائیں تو ٹک جائیں پھر کھڑے ہوں سجدے میں جائیں تو ماتھا اور ناک آپ کا زمین پر ٹک جائے اور تسبیحات پڑھیں ہر ہڈی اپنے جوڑ پر آ جائے اور پھر آپ سیدھے کھڑے ہوں یعنی یہ نہیں کہ آپ رکوب میں گئے ہیں ایسے جلدی سے نیچے ہوئے پھر کھڑے ہو گئے پھر جلدی سے سجدہ کئی لوگ تو دونوں سجدے بس ایک ہی دفعہ سار رکھ کے دو دفعہ مار کے اٹھ جاتے ہیں یہ تو سجدہ نہیں ہوتا ہم اللہ کے سامنے کڑیں نماز میں یہ سوچ ہمارے اوپر چھائی رہے غالب رہے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور عجر کو بھی سامنے رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب بھی کوئی سجدہ کرتے ہو تو اللہ اس سجدے کی وجہ سے تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے ہر سجدے کی وجہ سے ایک درجہ بڑھ جاتا ہے اور اسی کے ذریعے تمہاری ایک خطاب ہی مٹا دیتا ہے تو تو یاد رہے گی یہ بات سجدے سے کیا ملے گا سجدے سے کیا ملے گا ایک درجہ بلندی یعنی پہلے جنت میں جہاں مقام تھا اس سے اوپر ہو گئے اوپر 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 اور اور کیا ملتا ہے ایک خطا مٹ جاتی ہے ایک غلطی صاف ہو جاتی ہے نماز کے بعد فوراں مسلے سے نہیں اٹھیں بیٹھے رہیں ذکر اذکار کریں کیوں اس لیے کہ اس کا بہت بڑا عجر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم اپنے اس مسلے پر بیٹھے رہو جہاں تم نے نماز پڑی تھی اور بے وضو نہ ہو یعنی وضو نہ ٹوٹے تو فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اللہم مغفر لہو اللہم مرحم ہو اے اللہ اس کو بخش دے اے اللہ اس پر رحم فرما دے تو کیا کرنا چاہیے پھر اپنی جگہ پر تھوڑی دیر بیٹھ کے تسبیحات کر کے دعائیں فرشتوں کی لے کے پھر اٹھیں اب یہ جو تسبیحات ہیں نا دو طرح سے ہیں ایک تو ہے تیتیس تیتیس بار دوسری ہے اور آخری بار تیتیس مرتبہ اللہ اکبر اور پھر آخری بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہ الحم وہو علا کلی شہن قدیر تو یوں کہنے سے چونتی زفا ہو جاتا ہے اور پوری یعنی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اس نے اپنی تسبیح پوری کر لی اب آپ دیکھئے کہ اگر آپ کے پاس وقت نہیں اور آپ کو جلدی کسی کام سے جانا ہے تو پھر آپ کتنی دفعہ پڑھ لیں دس دس دفعہ کیا پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ دو دفعہ چھوٹی انگلی کو پریس کریں گے یا چھوٹی انگلی جو ہے وہ آپ کے انگوٹھے کے ساتھ لگے گی ٹھیک ہے تو آپ کو نمبر یاد رہے گا سبحان اللہ 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 اور پھر سبحان اللہ سبحان اللہ پورے دس ہو گئے تو دس دس بار تینوں تسبیحات پڑھ لیں دس بار سبحان اللہ دس بار الحمدللہ اور دس بار اللہ اکبر اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو خصلتیں یا دو عادتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بندہ ان کی پابندی کر لے تو جنت میں داخل ہوگا اور وہ بہت آسان ہے مگر ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں ہر نماز کے بعد دس مرتبہ سبحان اللہ دس مرتبہ الحمدللہ اور دس مرتبہ اللہ اکبر کہے تو زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے ایک سو پچاس بار ہے اور مجموعی طور پر پانچوں نمازوں کے بعد جو عمل ترازو پر رکھا جائے تو پندرہ سو ہے کتنا اللہ سبحانو تعالیٰ نے عجر لکھا ہے آپ کے لئے اور اگر آپ نہیں پڑھتے چھوڑ کے اٹھ جاتے کتنی دیر لگتی ہے ایک منٹ دو منٹ دو بھی نہیں لگتے ہم اپنا فون سیل فون میں جا نماز کے ساتھ رکھ کے بیٹھتے ہیں جو سلام پھر افت افت فون اٹھا لیا اور اگر ہمارے کام کا کوئی میسیج نہ ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کچھ بھی مل جائے وہ چلا لیتے ہیں اور اتنے بڑی خیر اور خزانے سے محروم ہو جاتے ہیں پھر ایک اور بات یہ ہے کہ اگر انگلیوں پہ تسبیح کریں گے تو زیادہ ثواب ہوگا انگلیاں گواہ بن جائیں گی لہٰذا خوبصورتی کے ساتھ انگلیوں کو استعمال کرنا ہے جیسے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں پھر ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑھیں اس کا کیا ثواب ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھنے والے کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں لے جانے سے نہیں روک سکتی یعنی دنیا میں رہتے ہوئے تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے مرنے کے بعد بھی جنت میں وہ جائے گا جو اللہ کا پسندیدہ ہوگا اور جو اللہ کا پسندیدہ ہے اس کو اللہ تعالی نے بہت سے خوش خبریاں بھی سنائی ہیں اس کے لئے آسانیاں بھی کی ہیں اور یہاں پر کیا آسانی کی گئی ہے کہ جب یعنی انسان اپنی یعنی ان چیزوں کو بابندی سے پڑھے گا تو پھر اس کے لئے جنت کا رستہ آسان ہو جائے گا اچھا قیامت کے دن ہماری عملیوں سے بھی سوال ہوگا تو جب ہم ان پر ذکر کریں گے تو یہ ہمارے حق میں بولیں گی قرآن مجید میں آتا ہے نا وَتُقَلِّمُنَا عَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ ہم سے کلام کریں گے ان کے ہاتھ اور پاؤں پھر ہر نماز کے بعد قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ قُلْ عَوْزُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ عَوْزُ بِرَبِّ الْنَاسِ اگر آپ کو وسوسے ستاتے ہوں شیطان پریشان کرتا ہو آپ کو کوئی تکلیف بیماری ہو تو آپ یہ تینوں کل ہاتھ پہ پڑھ کے پونک مار کے ہاتھ میں چہرے اور سر اور بازو اور ان سب پر خود ہی پیر لیا کریں اس سے آپ بہت اچھا فیل کریں گے بہت لائٹ فیل کریں گے اگر آپ کو کوئی تھکاوٹ ہوئی بھی ہے آپ کو کوئی بیماری ہے کچھ بھی ہے تو آپ اس کو اپنا معمول بنا لیں پھر صبح کے اذکار پوری توجہ کے ساتھ کریں اللہ سبحانو تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمن اذکروا اللہ وکرا کثیرا وسبحوہ بکرتم واصیلا اے ایمان والو اللہ کو کسرت سے یاد کیا کرو کہ کون کہہ رہا ہے کہ اللہ کو زیادہ یاد کیا کرو کون کہہ رہا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ یس ماشاءاللہ بہت دھیان سے سنیں اسی لئے جواب دے رہے ہیں اللہ سبحانو تعالیٰ سن رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اذکروا اللہ وکرا کثیرا اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو تو صبح و شام سبحان اللہ و بحمدی ہی پڑھنے والا جو پوری تسبیح ہے ایک سو دفعہ پڑھنا چاہئے پڑھنے والا جو ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور تسبیح جو ہے یہ ڈپریشن کا علاج بھی ہے انسان کے دل کا غم دکھ پریشانی بھی ختم ہوتی اس سے پھر اسی طرح آپ نے فرمایا جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدی ہی قیامت کے دن اس سے زیادہ افضل کوئی بھی نہیں لائے گا قیامت کے دن اس سے زیادہ افضل عمل کسی کا بھی نہیں ہوگا سوائے اس کے جس نے اس کے برابر یہ سے زیادہ پڑھا ہو پھر اسی طرح اگر ہو سکے جیسے بزرگ خواتین ہوتی ہیں تو وہ فجر کی نماز سے سورج طلوع ہونے تک بیٹھے رہے ہیں مسلحے پر جو سکول کے بچے ہیں تو ظاہر ہے انہیں سکول جانا ہوگا تیاری کرنی ہوگی لیکن تیاری کرتے کرتے اللہ کا ذکر کرتے رہے پھر اسی طرح یہ صبح و شام کی اذکار ہے نا یہ بھی بڑے فائدے کی چیز ہیں صبح و شام کی اذکار کے بارے میں شیخ ابن عسیمین کہتے ہیں کہ صبح و شام کی اذکار اپنے پڑھنے والوں کے لیے اس قدر وسیع عظیم فوائد اور برکتوں پر مشتمل ہے کہ اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا صبح و شام کی اذکار دل اور روح کی غزہ ہے دل میں سکینت ہوتی ہے اتمنان ہوتا ہے راحت اور مسلط حاصل ہوتی ہے پھر اسی طرح یہ اذکار دنیا اور آخرت میں سلامت رہنے کا ذریعہ ہے جو شخص یہ اذکار پڑھے گا وہ سلامت رہے گا پھر یہ خیر و برکت کا دروازہ کھولنے والے کلمات ہیں پھر اسی طرح جو شخص صبح کے وقت ان کو پڑھ لیتا ہے اس کیلئے خیر و برکت کا دروازہ کھول جاتا ہے پھر اسی طرح انسان شر کے واقع ہونے سے پہلے اور واقع ہونے کے بعد اسے ہٹانے کا ذریعہ بھی بنائے یعنی ذکر کو پھر آپ دیکھئے کہ ذکر کرتے ہوئے انسان اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے اس کی مہربانی کو یاد کرتا ہے اللہ کے سامنے اپنے اجز و ان کے ساری کا اظہار کرتا ہے اور پھر یہ ذکر جو ہیں یہ انسان کے لیے دشمن کے مقابلے میں جیسے زرہ ہوتی ہے نا ویسے ہی ہے صبح شام کے عذکار کے بعد آپ قرآن مجید کھولیں چاہے ایک صفحہ پڑھیں چاہے آدھا صفحہ پڑھیں کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے اِنَّا قُرْآنَ الْفَجْرِ کَانَ مَشْهُودًا کہ فجر کے وقت کا قرآن اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں ہر ایک اپنی اپنی سہولت کے مطابق قرآن مجید کا کچھ حصہ ضرور پڑھیں قرآن غموں کا علاج ہے سکون کا ذریعہ ہے قرآن کی تلاوت سے عجر ملتا ہے ایک حرف کے نتیجے میں کیا ملتا ہے دس نیکیا اور پھر کہتے ہیں کہ الف لا میم یہ بھی حروف ہیں یہ بھی قرآنی کی حروف ہیں صرف یہ کہنے سے الف لا میم کتنی نیکیاں مل جاتی ہیں جی ہاں تیس نیکیاں پھر آپ دیکھیں کہ جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر اپنے رہنے والوں کے کھلا ہو جاتا ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے پھر اسی طرح اگر وقت ہو تو سکول جانے سے پہلے آپ تھوڑا سا ترجمے سے قرآن ضرور پڑھ لیں آپ کو معلوم ہے کہ میں نے اسلامی یعنی دینی تعلیم جو ہے بقاعدہ کسی مدرسے میں داخل ہو کرنے لی لیکن ان کے مدرسوں میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں سے بہت سے کتابیں میں نے اپنے والد سے پڑھی اور ہمارا یہ پڑھنے کا سٹیڈی ٹائم کونسا ہوتا تھا فجر کی نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد وہ اتنا بابرکت وقت ہے کہ اس میں آپ تھوڑا سا بھی کوئی کام کریں گے تو بہت جلدی نبٹ جاتا ہے اور جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے حضرت ابو حریرہ کہا کرتے تھے بے شک قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لئے بہت کھلا ہو جاتا ہے کشادہ ہو جاتا ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں شیعاتین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اس کی خیر و برکت حاصل ہوتی ہے پھر اسی طرح قرآن مجید کو اپنا دوست بنا لیں ہر جگہ آپ کے ساتھ ہونا چاہئے اب تو خیر موبائل کے ذریعے ویسے بھی ساتھ ہوتا ہے اگر آپ نے قرآن مجید کی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کی ہوئی اور اس میں بھک مارک بھی ہوتا ہے جتنا آپ پڑھ لیں ایک دن وہاں بھک مار لگا دیں پھر آگے پھر آگے اور اس طرح آپ پڑھتے چلے جائیں قبر میں جب انسان کو لٹایا جائے گا ہم سب نے جانا ہے نا قبر میں اس میں تو کسی کو شک نہیں ہم نے مرنا تو ہے انسان ہمیشہ کلی تو یہاں آیا نہیں قبر میں جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کو جب دفناتے ہیں اس کے اندر رکھتے ہیں تو قرآن جو ہے وہ بندے کے سرانے کی طرف آ جاتا ہے سر کی طرف اور پھر وہ کہتا ہے یعنی فرشتہ جب اس کو عذاب دینے رکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہوں اور پھر قلابت قرآن کا جو سواب ہوتا ہے وہ اس جگہ پر آ جاتا ہے اور وہ فرشتہ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا جب فرشتہ سامنے سے آتا ہے تو صدقہ اس کو پر دھکیل دیتا ہے اور جب اس کے پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مساجد کی طرف چل کر جانا اسے دور کر دیتا ہے پھر اس کے بعد دو رکعت نماز اشراک یہ ہمارے جسم کے تین سو ساٹھ جوڑوں کا یعنی تین سو ساٹھ ہڈیوں کا کیا ہے یعنی اس کو پڑھ کے گویا ہم ایک ایٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں اپنے آپ کو اس لیے جیسے درات کے نوافل اہمیت رکھتے ہیں اسی طرح دن کے نوافل بھی اہمیت رکھتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا وقت ضرور نکالیں ہمارے جسم کا صدقہ ہے ہم میں سے ہر روز تو ہر شخص صدقہ نہیں کر سکتا اتنے پیسے تو نہیں ہوتے سب کے پاس لیکن اگر آپ یہ دو نفل پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے آپ کے بدن کا صدقہ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو چاہے وہ سکول میں جاتا ہے یا نہیں زندگی کے ہر موڑ پر کیا کرنا چاہئے اپنے لیے علم نافع میں اضافہ کرنا چاہئے اچھی اچھی کتابیں پڑھیں ماشاءاللہ آپ سکول کالجز میں جاتے ہیں آپ کے پاس لائبریڈیز ہیں آپ لائبریڈیز سے اچھی اچھی کتابیں نکلوائیں اور ان کا مطالعہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد سلام پھیرتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اسعالوک علم نافعن وعملن ورزقن طیبن وعملن متقبلن اور پاکیزہ رزق طیب رزق اور عمل قبول ہونے والا یہ نصیب کر تو علم نافع کیا ہے علم نافع وہ نفع مند علم ہے جس سے انسان کی دنیا بھی سمرتی ہے اور آخرت بھی لہذا سکول کالجز میں جو بھی آپ چیزیں ایسی پڑھ رہے ہیں جو آپ کو آئندہ زندگی میں کام آنے والی ہیں تو وہ علم نافع ہے پھر اس میں دینی علوم بھی آ جاتے ہیں دنیاوی علوم بھی آ جاتے ہیں اور پھر یہ کہ علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے اپنے اوقات مقرر کریں ہر وقت کتابیں لے کے نہ بیٹھے رہیں گھر بارے کوئی سی کام کے لیے بلائیں اور آپ کہیں میرے تو پڑھنا ہے اور ان کو کتابیں دکھا کے تو پھر آپ آرام کریں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا پھر ناشتے کی باری آتی ہے ناشتہ ضرور کریں اگرچہ خجور ہی کھائیں بہت سے بچے سکول میں بھوکے چل پڑتے ہیں اور پھر کنٹین پہ آ کر جیسی تیسی چیزیں کھا لیتے ہیں بس پیٹ بھر لیتے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ اگر آپ گھر سے ناشتہ کر کے چلیں گے خاص طور پر لڑکیوں کو کیلشیم کی بہت ضرورت ہوتی اگر آپ ایک کب دودھ اور دو خجورے بھی کھا کے گھر سے آ جائیں تو آپ کے لیے دوپہر تک آپ کا گزارہ ہو سکتا ہے کام چل سکتا ہے لیکن اس سے جو دونوں چیزوں سے آپ کو انرجی ملے گی آپ کی قوت میں اور زیادہ اضافہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں جو کھانے اور پینے دونوں سے قفائد کرے یعنی دودھ کو کھا بھی سکتے اور پی بھی سکتے آپ نے دیکھو گا نا کہ وہ جم جاتا ہے بعضوں کا دودھ دہی بن جاتا ہے تو اس کو کھا لیں اور دودھ کو پی لیں پھر آپ دیکھیں کہ کھانے سے پہلے کیا کریں کوئی بتائے گا آپ میں سے کوئی بتائے گا بسم اللہ آغاز میں کیا پڑھتے بسم اللہ اگر شروع میں یاد نہیں رہا تو پھر کیا کریں بسم اللہ ہی اول ہو و آخر ہو ٹھیک ہے کھانا کھڑے ہو کے کھانا چاہیے یا بیٹھ کے بیٹھ کے چلتے پھرتے چیزیں اٹھا کے موہ میں نہ ڈالے ان کو کٹھا کر کے رکھ دیں اور پھر کہیں بیٹھ جائیں اور پھر اتمنان سے کھاتے بھی رہیں اور ساتھ پڑھتے بھی رہیں پھر دائے ہاتھ سے کھانا چاہیے یا بائے ہاتھ سے دائے ہاتھ سے ہر لکمہ اور ہر گھونٹ لے کر کیا پڑھنا چاہیے الحمدللہ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کیا فائدہ ہوتا ہے ایک دفعہ الحمدللہ کہنے سے میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ کو اپنی حمد بہت پسند ہے پھر آپ دیکھئے کھانا کھانے کے بعد کی دعائیں کس کس کو آتی ہیں ماشاءاللہ کچھ ہاتھ کڑے ہیں جس کو نہیں آتی آپ لوگ کے ذہن بہت زرخیز ہیں بہت جلدی آپ یاد کر سکتے ہیں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کھانے کھانے کی دعائیں لے کے ان کا پوسٹر جو ہے وہ آپ گھر کی کسی وال پہ لگا لے جو کچھن میں کھانا کھاتے ہوئے آپ کی نظر اس پہ پڑے اور پہلے سے ہی تیاری کر لے کہ کیونکہ اتنی ایج جب ہم نہیں کچھ پڑھتے تو پھر ہمیں پڑھنے کی عادت بھی نہیں ہوتی تو لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم کیا کریں دعا پڑھیں جو شخص یہ دعا پڑھے الحمدللہ اللہ اللہ ات آمانی حاضا ورزقنیہ اس کے پچھلے گناہ ماف کر دی جاتے ہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ میں کھلا رہا ہے پھلا رہا ہے اور ہم ایک اس کا شکر ادا کر دیتے ہیں کہ اللہ آپ نے مجھے کھانا دیا آپ کا رزق ہے میری کوئی قوت اور طاقت نہیں تھی اس کو لانے میں تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ماف فرما دیتے ہیں پھر اسی طرح صبح و صبح ایک نیت کریں اور وہ کیا ہے حیاتی کلہ اللہ میری ساری زندگی میرے رب کے لئے اللہ کے لئے ہے کیا مطلب ہے اس کا کہ میں وہ کام کروں گی جن سے میرا رب راضی ہوگا اور ان چیزوں کو چھوڑ دوں گی جن سے میرا رب ناراض ہوتا ہے اللہ سبحان و تعالیٰ کی پسند کے کام کون کون سے ہیں کوئی بتائے گا مجھے اللہ تعالیٰ کن کاموں کو پسند کرتا ہے اور ہمیں تو ٹپس پہ بتاؤنا چاہیے ایک دو تین چار پانچ جلدی 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 ٹھیک ہے شاباش ٹھیک ہے بلکل اور بیسے کلی ساری ایک تو اللہ کی عبادت کرنا اور ساری مخلوق سے احسان کرنا ہر بندے سے اچھی طرح پیش آنا دوسروں کو ماف کر دینا والدین کا اترام کرنا ٹیچرز کا اترام کرنا پیٹ پیچھے بری 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 باتیں نہیں کہنا پھر اسی طرح اور بھی جتنے جانوروں کے ساتھ احسان پھر اسی طرح پودے زیادہ سے زیادہ لگانا پودہ لگانے کا کیا سواب ہے کوئی بتائے گا اور ہماری زندگی میں پودوں کا کتنا بڑا عمل دخل ہے آپ سب پڑھتے ہوں گے اس کے بارے میں کتنے زیادہ انوارنمنٹ ایشیوز ہو گئے ہیں اور وہ زیادہ درخت کٹنے کی وجہ سے بڑی بڑی آبادیوں پر کالونیز بن گئی ہیں اور درخت کٹ دیئے گئے تو اللہ سبحانو تعالیٰ کے لیے ہم اپنی زندگی کو خالص کریں اللہ میری زندگی آپ کے لیے اور پھر ہم ایمان کے ساتھ خوبصورت بنیں یعنی بہت سے لوگ صرف میک اپ سے خوبصورت بننا چاہتے ہیں ہمیں ایمان کے ساتھ ایمان ہوتا ہے دل میں اور جو دل میں ہوتا ہے وہ چہرے پہ آتا ہے اگر ایمان دل کے اندر خوبصورت ہے نا تو ہوئی نہیں سکتا کہ چہرہ اس کو ریفلیکٹ نہ کرے پھر اسی طرح قلبی طہارت کے ساتھ ساتھ روح کی غزہ اب تک آپ دے رہے تھے اس کو اب جسمانی طہارت کا بھی خیال کریں پاک صاف رہنے والوں کے بارے میں ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے شاباش اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَحِرِينَ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں سے اللہ سبحانہ وتعالی پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے کس کو نہیں چاہیے اللہ کی محبت ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے ہوتی ہے لہٰذا اللہ کی محبت ان لوگوں کے لیے ہے جو پاکیزگی کا احتمام کریں گے پھر آپ دیکھئے کہ طہارت میں جسم ناخن بدن سکن بال ان سب کی طہارت کے خیال کرنا چاہیے مسواک کرنا مسواک کرنے کے کیا فائدہ ہیں آپ نے سے کوئی بتائے گا جی کوئی ایک شخص بتائیں جی رب کی مو کی پاکیزگی اور رب کی خشنودی حاصل ہوتی ہے شابش پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی کسرت سے مسواک کرتے تھے کہ دن یا رات میں جب بھی سو کر اٹھتے تھے تو غضو سے پہلے آپ مسواک کیا کرتے تھے غضو سے بھی پہلے مسواک پھر غضو کے بعد کی دعا اس کے پڑھنے کا کیا سواب ہے جو شخص غضو کرے اور اچھی طرح غضو کرے اور یہ دعا پڑے یہ دعا بھی ساتھ ہی لگا لیں ایک قرآنی دعا ہے اور ایک مسنون دعا ہے غضو کے بعد اگر آپ اس کو پڑھے گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے کتنی مختصر تھی دعا ہے اور کتنا اچھا اکرام ہوگا پھر آزان اگر سنتے ہیں تو آزان کا جواب دینا ہے اور آزان کا جواب دے کر دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں یعنی اگر آپ آزان سنتے ہیں اور کسی ایک کیونکہ ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے ایک وقت میں سارے ہی شروع ہو جاتے ہیں پھر ایک کی بھی سمجھ نہیں آتی بعض اوقاتوں لیکن جو ایک سمجھ آ جائے اس کو سن کر آپ جواب دے دے تو پھر ہر ہر آزان جو ہو رہی ہے اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں رہتی پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اپنے رب کے ساتھ اپنا توقل جو ہے وہ مضبوط کریں رب پر بھروسہ کریں کوئی غم کی خبر سنیں کوئی پریشانی کی سنیں کوئی تکلیف ہو کوئی مزری ہو فوراں اپنے رب کی طرف رجوع کریں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں رب المشرق والمغرب لا الہ الاہ فتخز وکیلا مشرق و مغرب کا رب اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کو اپنا کارساز بنا لو اس کو اپنا مددگار بناو پھر اپنے اندر توقل پیدا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر ویسا توقل کرو جیسا کہ اس کے کرنے کا حق ہے یعنی پوری طرح توقل کر لو تو وہ تمہیں اسی طرح روزی دے گا جس طرح وہ پرندوں کو دیتا ہے صبح کو وہ بھوکے پیٹ اٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بھڑھ کے جاتے ہیں یعنی اللہ سبحانہ وتعالی انہیں ہر نعمت عطا کر دیتا ہے پھر اسی طرح ہر طرح کے حالات میں پر امید رہیں ہر طرح کے حالات میں پر امید رہنے مایوس نہیں ہونا مایوس ہی کیا ہوتی ہے جی جی ہاں تو مشکل مشکل معاملہ بھی آجائے تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بس میں ہے اس کو حل کرنا پھر اپنا کام کا شروع کریں چاہے گھر میں کچن میں کام کرنا یا کوئی اور کام کرنا ہے ساتھ ساتھ غور و فکر جاری رکھیں اور اس سلسلے میں خصوصی طور پر قرآن مجید کو نہیں بھولیں قرآن مجید کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ سبحانو تعالیٰ کا جو ذکر ہے اور غور و فکر ہے اس کے بارے میں بہت سی آیات آتی ہیں اپنا کام کاج کرتے ہوئے خوب ذکر کرتے رہے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پھر ساتھ ساتھ توبہ بھی کرتے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کر دے استغفار کے بھی فائدے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے نور اللہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگ لو یقیناً وہ بہت معاف کرنے والا ہے وہ تم پر برستی ہوئی بارش اتارے گا وہ مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا تمہیں باغات اتا کرے گا تمہارے لئے نہریں جاری کر دے گا یہ سارے فائدے کس سے ہیں استغفار کرنے استغفر اللہ ویسے تو استغفار کے کئی سی ہیں لیکن کم از کم اگر ہم استغفر اللہ بھی کہتے رہے ہیں اللہم اغفر لی بھی کہتے رہے ہیں اللہ مجھے بخش دے بھی کہتے رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کے بہت سے فائدے آپ کو حاصل ہوں گے پھر ایک اور بات یہ ہے کہ وقت کا بہتر سے بہتر استعمال کریں جو آپ کے پڑھنے کے اگر آپ سکول کالج جاتے ہیں کوئی کلاس نہیں چھوڑیں اپنے تیچرز کی رسپیکٹ کریں جو وہ کہتے ہیں وہ کر لیں بعض تیچرز ذرا سخت ہوتے ہیں مائنڈ نہ کریں ان کی سختی زندگی میں آپ کو بہت پائدہ دے جائے گی اپنے سارے دن کو پروڈکٹیو بنائیں پروڈکٹیو ڈیک کیسے گزرتا ہے پورے دن میں جو کام آپ نے کرنے ہیں ان کی لسٹ بنا لیں اور پھر اپنے آپ سے پوچھیں یہ میں نے کیوں کرنا ہے بے سوچے سمجھے کاموں میں ہاتھ نہ ڈالیں پلین کر کے کام کریں اور جو کام ایسے ہی فضول میں ہو جاتے ہیں ان کی بھی لسٹ بنا لیں ان پہ غور کریں کہ کیا واقعی اس کی ضرورت ہے اور جن کاموں سے آپ کو نقصان ہوا کوئی جگڑا فساد ہوا یا کوئی اور غلط چیز ہو گئی اس کی بھی لسٹ بنا لیں اب ان میں سے تین طرح کے کام ہو کے ایک ہے با مقصد ایک ہے بے مقصد اور ایک ہے نقصان دے نقصان دے کاموں پہ تو کروس لگا دیں جیسے غیبت ہے چگلی ہے کسی کے ساتھ لڑائی جگڑا ہے ان کے تو قریب بھی نہیں جانا بے مقصد باتوں کو بھی چھوڑ دیں قرآن مجید میں آتا ہے کہ کامیاب لوگ کون ہیں جو لغف سے لہب سے پرہیز کرتے ہیں قد افلح المؤمنون اللذینہم فی صلاتہم خاشعون واللذینہم ان اللغوی موردون وہ جو لغف سے اعراض برتے ہیں لغف کو چھوڑ دیتے ہیں پھر اسی طرح جو بھی کوئی کام کرنا ہو اس کا ایک انڈ ٹائم ضرور رکھیں کہ اتنے بجے تک مجھے یہ کام مکمل کر لینا ہے جیسے ہومورگ کرنا ہے آپ کو تو اپنا سکیجوال اس طرح کا بنائیں کہ مسئلہ مجھے شام کے چھے بجے تک اپنا ہومورگ پورا کر لینا ہے پھر اسی طرح بعض کام ہمیں مشکل لگتے ہیں اس کے لئے روٹین بنائیں یعنی کہ کبھی کوئی کام شروع کر لیا کبھی کوئی کر لیا صبح سے شام تک آپ کا روزانہ کا ایک ٹائم ٹیبل ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کچھ دنوں میں آٹو پہ آ جائیں اس میں آپ کو بہت سہولت ہو جائے گی آپ نے جتنے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوں گے جو بھی آپ کے با مقصد کام ہوں گے ایک تو تھے نا نقصان دے ایک بے مقصد اور ایک با مقصد تو جو با مقصد کام ہیں ان کی آپ کے سامنے لسٹ ہوگی لہٰذا وہ آپ ان کی روٹین بنا لیں ان کی آدات پختہ کر لیں کہ یہ چیزیں مجھے اپنی زندگی میں لازمان لے کر آنی ہیں پھر کچھ چیزیں ہمارے نفس پہ بڑی بھاری ہوتی ہیں تو اپنے نفس کا تذکیہ بھی کرتے رہیں یعنی اپنے اندر کی صفائی کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ ہم اگر ظاہر میں بھی اگر نہائیں نہ اور میلے کپڑے پین کر ان کے اوپر پرفیوم چڑک لیں تو کیا ہوگا کسی کو خوشبو نہیں آئے گی لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم اگر خوشبو لگانی ہے تو پہلے نہائیں تذکیہ جہاں یہ عربی کا لفظ ہے جس کے دو کمپوننٹس ہوتے ہیں ایک تخلیہ اور ایک تحلیہ تخلیہ خا کے ساتھ ہے تخلیہ خا کے ساتھ ہے تخلیہ کہتے ہیں خالی کرنا یعنی اپنے اندر سے وہ چیزیں نکال کے اس کو خالی کر لے جو آپ کو پنچ کر رہی ہیں تکلیف دے رہی ہیں بودر کر رہی ہیں جو آپ کی بچینی کا سبب بنتی ہے استراب کا سبب بنتی ہے ان سب کو باہر نکالیں بدگمانیاں حسد نفرت بغز اور اس طرح کی ساری چیزیں اور تخلیہ کہتے ہیں ہلیہ عربی میں کہتے ہیں زیور کو آرنمنٹ یعنی اپنے آپ کو کیا کریں سجائیں پھر اپنے اوپر خوبصورت چیزیں رکھیں بھی پہنیں بھی ان کو یعنی اچھی عادات اپنائیں بھی خراب آتے نکالتے جائیں زندگی سے اور اچھی آتے ڈالتے جائیں صرف ظاہر میں نہیں بلکہ دل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولیکن اللہ نے تمہارے لئے ایمان کو محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں سجا دیا اہل ایمان کی دلوں میں ایمان سجا وہ ہوتا ہے لہٰذا مشکل حالات ہوں تنگی تکلیف کے ہوں وہ خوش رہتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے ہمارا رب ہے وہ رب پہ توقع کرتے ہیں رب کے ان کے دلوں کے اندر ایک اتمنان ہوتا ہے وہ کسی کے ساتھ خار نہیں رکھتے کسی کے ساتھ دشمنی نہیں رکھتے کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں رکھتے جس کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر ایک عجب طرح کا سرور اور اتمنان اور خوشی ہوتی ہے اور اس کے لئے انسان کو اپنے نفس سے جہاد کرنا پڑتا ہے اس کے لئے ایفرٹ لگانی پڑتی ہے قرآن مجید میں آتا ہے قد افلح من تزکہ وہ تو کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی اختیار کر لی ایک اور جگہ آتا ہے قد افلح من تزکہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے پاک کر لیا پھر آپ دیکھیں دن کی پانچ نمازوں کی آپ میں حفاظت کرنی ہے نماز قبر تک ساتھ جاتی ہے اس کو حفاظت کرنا ہے کیونکہ جب آپ قبر میں جائیں گے وہ آپ کی حفاظت کرے گی دنیا میں آپ نے کیا کرنا ہے نماز کی حفاظت کرنی ہے اور جب آپ قبر میں جائیں گے تو نماز آپ کی حفاظت کرے گی جب عذاب آنے لگتا ہے قبر میں تو نماز آ جاتی ہے ایک طرف سر کی طرف قرآن آ جاتا ہے ایک طرف نماز آ جاتی ہے ایک طرف روزہ صدقہ خیرات پاؤں کی طرف آ جاتا ہے اور بندے کو اپنی لپیٹ میں لی لیتے ہیں اور ہر طرح کے عذاب کو پیچھے دکل دیتے ہیں پھر اسی طرح نماز صرف فرض نہ پڑھیں سنو بھی پڑھا کریں پھر آپ دیکھئے کہ ہر کام جو بھی آپ کام کریں نہ دن بھر میں عادت سمجھ کر کریں ملے گا کیا آپ کی والدہ آپ سے پانی کا گلاس مانتی ہیں اور آپ ان کو پانی پلا بہت سواب ملے گا اس لیے جب امی بلائیں فوراں اٹھ کر جائیں آپ عبادت کر رہے ہیں جب اللہ تعالی بلائیں تو نماز کی طرف جائیں آپ کیا کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں اگر چھوٹا بھائی رو رہا ہے اور اس کو آپ سے کوئی کام ہے تو کیا کریں اس کی بات سنیں کیوں رو رہے ہیں امی مصروف ہیں وہ اس کو بہلانی سکتی آپ اس کو اٹھا لیں آپ اس کو بہلانیں آپ اس کا خیال رکھیں یہ بھی عبادت ہے اگر گھر کی صفائی کرنا ہو تو یہ کیا ہے یہ بھی عبادت ہے کیونکہ اللہ تعالی محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور پاک ساف رہنے والوں سے اگر کھانا پکانا پڑے تو یہ بھی عبادت ہے کیوں کیونکہ بھوکے کو کھانا کھلانا جنت میں جانے والے جام سے یہ عبادت ہے جنت میں لے جانے والا کام ہے ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے کہ 24-7 جتنے بھی آپ کام اچھے اچھے کریں گے اس سب عبادت ہے اس سب آپ کے عمال نامے میں جمع ہو رہا ہے اور پھر آپ دیکھیں یہ نہ کہا کریں وہ فلان بہن بھی تو نہیں کرتی میں کیوں کروں یہ نہیں کہنا آپ نے وہ بھائی نہیں کرتا میں کیوں کروں نہیں نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلیں وہ نہیں کرتا نہ کریں مجھے کرنا ہے میں جاری ہوں کرنے دوسرے سے پیل کریں اور نیکی کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ حصہ ڈالیں حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا میں نے آپ نے پوچھا آج تم میں سے کس نے مریض کی عادت کی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے آپ نے فرمایا آج تم میں سے کس نے جنازے میں شرکت کی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے آپ نے پوچھا آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کلایا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص کے لیے ایک ہی دن میں یہ ساری خسلتیں جمع ہو جائیں وہ جنت میں ضرور داخل ہو گا بلی کو آنے دیجئے گا گھبرائیے گا نہیں چیکھنا نہیں کوئی بات نہیں وہ بھی ڈری ہوئی ہے یہ بھی عبادت ہے بلی کو چلے گی چلے گی بس اب نجات پا گئی بچاری اس کو خوف سے بچانا بھی کیا ہے عبادت ہے یہ بھی عبادت کیا آپ نے کہ آپ نے اس کو ڈانٹا نہیں جڑکا نہیں چیخے نہیں نہ وہ گھبرائے نہ آپ گھبرائے وہ بچاری کیا کر سکتی آپ بڑھے ہیں کہ بلی بڑھی کچھ لڑکیاں چپکلی کو دیکھ چیخے مانا لگتی چپکلی بڑھی ہے کہ آپ بڑھے کاکروچ بڑھا یا آپ بڑھے تو ایسی چیزوں کو دیکھ بہادر بنے یعنی ہمیں بہادر رہنا چاہیے پھر آپ دیکھئے کہ جہاں اچھے اچھے کام کرنے نہ آپ نے وہاں اللہ کی نافرمانی سے بھی بچنا ہے کئی دفعہ غلط آتے پڑ جاتی ہیں جیسے سیل فون پر لیپ ٹاپ پر فضول پہنچ چیزیں دیکھنا آنکھوں کا بھی گناہ ہوتا ہے کانوں سے ایسے میوزک سنتے ہیں اس کا بھی گناہ ہوتا ہے لہٰذا کیا کرنا ہے ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا ہے نفس سے جہاد کرنا ہے اور گناہوں کو انسان اسی وقت چھوڑ سکتا ہے جب اس کے سامنے جہنم ہوتا ہے کہ مجھے جہنم میں نہیں جانا میں نے آگ میں نہیں جانا پھر جس انسان سے بھی ملیں سلام میں پہل کریں مسکر آ کے ملیں آپ اچھی اخلاق والے ہوں گے اور جن کا اخلاق اچھا ہے وہ میزان میں جب نیکیاں تولی جائیں گی تو سب سے بھاری نیکیاں اخلاق کی ہوں گی سب سے بڑا حق آپ کے والدین کا آپ پر ہے والدین کو خوش کریں ان کو حق کریں ان کی پیشانی چومیں ان کا ہاتھ پکڑ کے کس کریں آج آپ سب نے گھر جا کر کیا کرنا ہے اپنی امی کو حق کرنا ہے جا کے السلام علیکم گلے ملے جا کے آج میں ایک لیکچر سن کے آئی ہوں یہ میری عبادت ہے اور ان کو ناراض نہیں کرنا اللہ کی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ نیکی جو ہے وہ بہت بڑے نیکی کے کام اللہ تعالیٰ کئی بار قرآن مجید میں اللہ کی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیتے ہیں وہ سب سے انہوں نے سب سے زیادہ ہمارے لئے قربانیاں کی ہوتی ہیں تکلیف اٹھا کے پیٹ میں رکھا تکلیف اٹھا کے جنم دیا تکلیف اٹھا کے دودھ پلایا تکلیف اٹھا کے نیپیاں ساف کی تکلیف اٹھا کے نیلایا دھلایا کلایا پلایا تکلیف اٹھا کے سکول بیجا مشکل سے پیسے کمائے اور فیسیں دی ان کے بہت احسان ہے ہم پر اور ہم بڑے ہو کے کہتے ہیں آپ نے ہمارے لئے کیا کیا کچھ نہیں کیا سب کچھ انہوں نے ہی تو کیا ہے اور کون کرتا ہے ہمارے لیے جو ماں باپ کرتے ہیں اور اگر وہ زندہ نہیں ہیں دنیا سے جا چکے ہیں ان کا آپ پر حق ہے کہ ان کو آپ روزانہ دعاوں میں یاد رکھیں ہر نماز کے اندر والدین کے لیے دعا کرنا نہ بھولیں جو رب بھی جلنی پڑتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں اس کے بعد یہ دعا بھی شامل کر لیں رب برحم ہوما کما رب بیانی صغیرہ پھر آپ دیکھیں سارے انسانوں کے لیے خیر کا باعث بنیں باعث ختم کر دیں یہ فلان ہے یہ فلان ہے یہ ایسا ہے یہ ویسا نہیں ہمیں اپنی ذات سے ہر ایک کو فائدہ پہنچانا چاہیے اگر کوئی اچھا نہیں بھی تو وہ اپنا خود ذمہ دار ہے اپنے عمل کا ہمیں سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے پھر اگر کوئی مانگنے والا آپ سے کچھ مانگ لے تو کیا کرنا چاہیے دے دینا چاہیے نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے کوئی اچھی سی بات کر لینی چاہیے اس سے ناٹنا نہیں ہے کچھ لوگ وہ گاڑیوں کے پاس آکے وہ ناپ کر لیتے ہیں یہ تم لوگ نے کیا کام بنایا ہے وہ ہر وقت مانگتے ہیں ایسا کبھی نہیں کہنا وہ بھی انسان ہے آج وہ نیچے ہے آپ اوپر بیٹھے ہیں سوچیں اگر یہ میں ہوتا یہاں پھر کیا کرتا اس لئے ہر انسان کے ساتھ مہربانی کا سلوک کریں کرو مہربانی تم اہلِ زمین پر خدا مہربان ہوگا ارچے بری اگر ہم کسی انسان کے ساتھ مہربانی کریں گے اس کا بدلہ ضرور پائیں گے ہمارا رب کئی گناہ بڑھا کے بدلہ دیتا ہے اس لئے کبھی بخل نہ کریں کسی کے ساتھ اچھا کرنے میں اور صلح رب کے اوپر چھوڑ دیں میں نے اس کا بدلہ اس سے لینا ہے انسان کیا دے سکتے ہیں انسان انسانوں کی محنتوں اور نیکیوں کا بدلہ نہیں دے سکتے وہ رب ہی دیا کرتا ہے اس لئے اپنے عمال کو رب کے لئے خالص کر لیں جہاں بھی ہوں خیر پھیلانے والے ہوں خیر الناسی میں ینفع الناس اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ اللہ نے مجھے مبارک بنایا جہاں بھی میں ہوں برکتیں ہی برکتیں تو برکتیں کن لوگوں کی ہوتی ہیں جو جہاں بیٹھتے ہیں لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں پھر پڑوسیوں کا خیال کرنا ہے آپ نے اگر ہر روز مشکل ہے تو ویک میں ایک دن ضرور رکھیں کہ آپ اپنے نیبرز کا بھی خیال کریں وہ کس حال میں ہیں کچھ پکائیں تو ان کے لئے بھیج دیں اگر کوئی بیمار ہے تو عادت کر دیں گھر میں بھی سلام کو عام کریں سلام صرف باہر کے لوگوں کے لئے نہیں ہوتا گھر والوں کے لئے بھی ہوتا ہے آس پاس کے لوگوں اس کے ساتھ تعاون کریں اور یہ ذہن میں یاد رکھیں ہر چیز لکھی جا رہی ہے ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے ہر طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں ہر چیز ریزرڈ ہو رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے جا کر کھول دی جائے گی انسان کے ہاتھ میں عمالہ مدیا جائے گا اور اس کو دیکھ کے کہے گا مَا لِحَادَ الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ سَغِیرَةً وَلَا قَبِیرَةً إِلَّا اَحْسَاحَ سورت قحف کی آیت ہے اس کتاب کو کیا ہے اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہر چیز لکھ لی لہٰذا اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے بلا ضرورت بات چیت نہیں کرنی بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دینا ہے جھوٹ نہیں بولنا کسی کے ساتھ کسی کو عذیت نہیں دینی زبان سے اس کے ساتھ ساتھ ہر روز صدقہ کرنے کی عادت ڈالنی ہے چاہے آپ ایک روپیہ ایک باکس بنا لیں ایک روپیہ ہی اپنی جیب خرچ میں سے ڈال لیں اگر نہیں ہے تو اشراق کے دو نفل جو ہیں وہ پورے دن کا صدقہ ہو جائے گا فقینوں اور مسکینوں کا ضرور خیال کریں کل ہی میں ایک جگہ پر گئی ہوئی تھی جہاں انہوں نے فادیہ کاشف ہیں انہوں نے جو جھگیوں میں رہنے والے بچے تھے ان کو وہاں سے نکال کر ان کے لیے سکول بنایا ان کے لیے مسجد بنائی ان کے لیے پڑھائی کا انتظام کیا ان کے لیے یونیپارم کا ان کے کھانے پینے کا ان کو وہ گھر بنا کر دے رہی ہیں اب یہ ایک پروجیکٹ ان کا مکمل ہونے والا ہے تو ایک اور جگہ جا کر انہوں نے ڈیڑھ سو بچے ایک اور جھگیوں سے انہوں نے اسی طرح کے اپنے پائپ لائن میں رکھے ہوئے کہ وہ ان کے لیے کچھ کریں گی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو اللہ پیسہ دیتا ہے وہ صرف اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے تو وہ معاشرے کے طبقہ جو پیسے وہ طبقات ہیں ان کو اوپر اٹھانے کے لیے کرتے ہیں تو اپنی چیزیں اور ایکسٹر چیزیں فقراء کو تقسیم کر کے ان کو خوشی پہنچائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو خوش کرنا اس کا قرض ادا کرنا اس کی ضرورت پوری کرنا اس سے کسی مصیبت کو دور کرنا افضل ترین عمال میں سے ہے پھر اسی طرح غصہ نہیں کرنا چھوٹی چھوٹی بات پہ نراز نہیں ہونا رشتداروں سے نہیں کٹنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو اس کا رزق میں برکت ہو وہ اپنے رشتداروں سے جوڑ کے رکھے کس کا دل چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو ہم سب کا چاہتا ہے کس کا دل چاہتا ہے اس کا مال زیادہ ہو ہم سب کا چاہتا ہے تو کیا کرنا ہے اپنے رشتداروں سے اور ابتدا کرنی ہے والدین سے بہن بائیوں سے پھر خالہ مامو چچا ان کے بچے ان سب سے اچھا سلوک کرنا ہے عید ہو ویکنڈز ہو خاص خاص موقعیں ہو ان کو گھر بلا لیں یا ان کے پاس چلے جائیں یا فون کر لیں یا میسج کر دیں لیکن ان سے ان کا حال چال پوچھتے رہیں پھر اسی طرح دوسروں کو معاف کرنے والے بنیں فس فہ سفح الجمیل درگزر کرو خوبصورت طریقے سے درگزر کرنا دوسروں پر ظلم کرنے اور مظلوم کی آہ سے بچیں دل کی سختی سے بچیں برے خیالات اور بدگمانیوں سے بچیں غیبت سننے سے بھی بچیں اور جو آپ کی غیبت کریں اس کے ساتھ حسن سلوک کر لیں تاکہ وہ آئندہ سے نہ کریں مصیبتوں اور مشکلات میں سبر سے کام لیتے ہوئے نماز سے مدد مانگیں یعنی جب کوئی تکلیف کا وقت ہو تو اٹھ کے نماز پڑھ کے نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کریں خاص طور پر اگزیمز کے دنوں میں پریشانی اور غم میں لا الہ الا اللہ کا ورد کریں دعائیں کرتے رہیں تنگی آ جائے تو آسانی کا انتظار کریں اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہوں اور رات کو سونے سے پہلے اذکار پڑھیں دعائیں پڑھیں اور زندگی میں کم از کم ایک بار قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر ضرور پڑھیں اللہ تعالیٰ سے جا کے ملاقات کرنی ہے ہم نے قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ اگر پوچھے کہ تم نے اتنی کتابیں پڑھی تھی میری کتاب کیوں نہیں پڑھی تو ہم کیا جواب دیں گے کوئی جواب ہوگا ہمارے پاس نو اس لیے زندگی میں عربیق میں بھی پڑھنا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کا ترجمہ بھی ہم نے پڑھنا ہے بس نیت کر لیں اللہ تعالیٰ ضرور رستہ بنائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے جزاکم اللہ خیرن کسیرہ بارک اللہ عفیقم سبحانک اللہم و بحمدکا اشدو اللہ الہہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک تکبیرات لگا دیں